السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید کہ قرآن مجید اتنی اہم کتاب ہے اتنی معزز درین کتاب ہے اور اتنی ہائی پروفائل کتاب ہے کہ باطل اور غلط چیزیں نہ اس کے سامنے سے اس کے اندر آ سکتی ہیں اور نہ اس کے پیچھے سے اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے جو غالب ہے جو حکمت والا ہے اور جو لائق تعریف ہے آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے وسیم رزوی جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتا تھا اور بظاہر اس کے نام سے یہ لگتا بھی تھا کہ وہ مسلمان ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ لوگوں کی نظروں میں تھا پچھلے کچھ دنوں سے اس کا چرچہ تھا قرآن مجید کو لے کر وہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ان کو نکلوانا چاہتا تھا تاکہ وہ قرآن مجید کے اندر تحریف کر سکے تبدیلی کر سکے اور اس کے پیچھے اور دیگر مقاصد بھی تھے اس کے بہت کوششیں کی بہت ساری چالے چلی بہت ساری عیاریاں مکاریاں چالبازیاں کی اور اس نے شیطانی راستے اختیار کیے لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو اس قرآن کو اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پورے چودہ سو سال میں اللہ نے اس کلام کی اس کتاب کی اس قرآن کی حفاظت کی اور جب بھی باطل نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کسی بھی طریقے سے کوشش کی جب بھی شیطان صفت لوگوں نے قرآن مجید کے اندر کمی زیادتی یا کسی اور طرح کی کاروائی کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ایسے تمام لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا تازیانہ عبرت بنا دیا لوگوں کے لئے نصیحت کا سامان بنا دیا اور ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے یہ سنا کہ یہ شخص جو تھوڑے دنوں پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتا تھا جس کا نام مسیم رزوی ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں کھڑا رکھتا تھا آج دیکھیں اس نے اسلام دھرم کو اسلام دین کو چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیا ہے سچ ہے کہ گیا تھا قرآن بدلنے کے لئے قرآن کو بدلنا چاہ رہا تھا قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں پیغام کیا ملتا ہے ہر قسم کی ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت سے نماز دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی زندگی ولالت اور گبرہی کے راستے پر چلی جاتی ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارا یہ دل ہے اس کو جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دینک کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے یہ دعا کسرت سے پڑھا کیجئے اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے اور تو مجھے ثابت قدم رکھ یہ دعائیں ماغنا چاہیے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہمارا دل ہے وہ ہمیں ہدایت سے نوازنے والا ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اگر آپ اس طریقے کی کسی سیچویشن میں کسی طرح کی چیز پر کسی طرح کے راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو وسیم رزوی جیسے لوگ آپ کے لئے عبرت کا نصیحت کا سامان ہیں ایسے لوگوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں شیطان کا سب سے پہلا حملہ ایک مسلمان کے ایمان پر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو شیطانی راستے پر لے کر چلا جائے شرک کی طرف اس کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دے اس کے عقیدے کو بگاڑ کر کے رکھ دے اسی لئے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں منحج کی حفاظت کریں اسی لئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کی ڈرنے کا حق ہے اور خیال رکھو کہ تمہاری موت جب آئے تو تم مسلمان رہو اسلام کی حفاظت کریں ایمان کی حفاظت کریں کلمے کی حفاظت کریں عقیدے کی حفاظت کریں یہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کی حفاظت کریں ورنہ شیطان آپ کے ایمان پر حملہ کر کے کہیں آپ کو گمراہی کے راستے پر نہ لے کر چلا جائے جیسے اس شخص کے ساتھ ہوا قرآن بدلنے کے لئے آیا تھا اللہ رب العزت نے اس کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی سچ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ظلیل کر کے رکھ دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ